اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نواب دواخرنہ ریجسٹر سے میں ہوں حکیم کاری محمد نواب نوری آج ہم گفتگو کریں گے طبع نبوی اور میدہ کا علاج پسخہ نوٹ فرمالیں کلونجی بیس گرام سنا مکی دس گرام گل سرخ دس گرام کسٹ شیری بیس گرام ان تمام اشیاں کو داریک پیس کر صفوف بنائیں اور شہد کی مدد سے گولیاں بنائیں خوراک دو گولیاں رات کو ہمراہ نیم گرم دودھ کے استعمال کریں اب اس کے فوائد قبض کو دور کرتی ہے میدہ اور اندریوں سے فاسد اور زہریلے مادوں کو خارج کرتی ہے جوڑوں کے درد جو رہا کی وجہ سے ہو ان کو دور کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے وائرس کو ختم کرتی ہے بلکہ یہ ایک اسلامی انٹی باویٹک ہے ایلو پیتک میں تو ہر مرض کے لیے الیدہ الیدہ انٹی باویٹک ہے لیکن طبعہ اسلامی کا یہ نسخہ پورے جسم کے امراض کے لیے ہے مگر سمیدہ طبی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا استعمال کرواتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ کلونجی اور سنا مکی میں ہر مرض کے لیے شفا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ